مجھ پر ہمارے ساتھ بہوزن سماج پارٹی کے رہے پردیس کے ادھیکش آر ایس کشبا جی ان کے ساتھ بڑی سنکھیاں میں جو ساتھی آئے ہیں پوب ادھائک ادھرال موریہ جی ملد سوزن کشبا جی رام سیوک پال جی اور بڑی سنکھیاں میں ساتھی ہیں جو ہال میں نہیں پہنچ پائے ہیں بگل کے ہال میں بھی بیٹھے ہیں ساتھی ساتھ پردیس ادھیکش کمچاری سنکھ پرسد کے بہت بڑے نیتا اور ہمارے گھر کے اطاوہ کے بہت ہی پرتشت پریبار سے جڑے رہے میں ان کا شریعہ حریقیسو تیواری جی کا بہت بہت سوالت سمازادی پاکے میں کر رہا ہوں وہ اکیلے نہیں بڑی سنکھیاں میں ان کے ساتھ آئے ہیں میں کچھ ہی لوگوں کا نام بول پا رہا ہوں اطول آکروش جی جو بہت پرانے نیتا رہے ہیں آلوک تیواری جی بھارتین بھاردواز جی انجنئر سوریش کشوہ جی اب دیش ننائن تیواری جی لالا بہیا اور بڑی سنکھیاں میں ان کے ساتھی ہیں میں سبی ساتھیوں کا بہت بہت سواغت سمازادی پارٹی میں اور اس امیر بھروسے کے ساتھ کہ آنے والے سمیمے سمازادی پارٹی کا اسی طریقے سے اور مجبوط بنانے کا کام کریں گے پور سانسد بدھائیگ مزفر نگر سے قادر رانہ جی بہت پرانے نیتا ہے پارٹی سے جڑے رہے نیتا جی کا ہمیشتہ آشیباد رہا راجنید میں کبھی کبھی ادھر ادھر چیزیں ہو جاتی ہیں آج پھر ہمارے ساتھ آئے ہیں نہ کیول وہ اکیلے آئے ہیں بلکہ بڑی سنکھا میں ساتھیوں کو لے کر کے آئے ہیں میں ان سبی ساتھیوں کا قادر رانہ جی کا بہت بہت دھنیباد دیتا ہوں بہت بہت بدھائی دیتا ہوں بہت بہت سفاگت کرتا ہوں ساتھ میں امر پال سنگھ جی ہیں شاہ محمد رانہ اضاء الحق تیاغی اور بڑی سنکھیاں میں جو ساتھی نہیں ہال میں پہنچ پائے بہار ہیں کچھ چھوٹے ہال میں بیٹھے ہیں انجینئرنگ مینک سیوستر جی کا بہت بہت دھنیباد دیتا ہوں پارسوام برما جی لوتھی جی سماج کے جو فرقباد کے بڑے نیتا ہیں ان کے ساتھ بڑی سنکھیاں میں لوگ آئے ہیں میں آپ کا بھی بہت بہت ساگت کرتا ہوں آپ یہاں جاؤں سٹیج پر جو سب لوگ دیکھ لیں گے آپ کو ارون کمار مشرہ جی جو پور میں کرمچاری رہے آج ریٹائر ہیں چناب لڑ چکے ہیں اور اب سماجدی پارٹی میں آپ ساتھ آ رہے ہیں میں آپ کا بھی بہت بہت ساگت کرتا ہوں ایک بار پھر آر ایس کشباد جی ادھے پال مورا جی موسوڑن جی کا رام سبک پال جی کا سماجدی پارٹی میں جڑنے پر میں ان سب کے ساتھیوں کے ساتھ سواگت کرتا ہوں بدھائی دیتا ہوں اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آنے والے سمیں میں جو سماجدی پارٹی لڑائی لڑ رہی ہے اس لڑائی کو اور مجبوط بنانے کا کام کریں گے میں اپنے ہر کشو اتیواری جی کو جو کمچاری سنکس اس کے ادھےکش ہیں میں نے بھروسہ دلاتا ہوں کہ ہمیشہ کمچاریوں کے سوالوں پہ آپ نے سرکار کو گھیرا مدد بھی کیونکہ آج آپ سماجدی پارٹی سے جڑ رہے ہیں سماجدی پارٹی کے جڑنے سے نہ کیول کرمچاریوں کا بھروسہ بڑے گا بلکہ بہت ہی سنکھیاں میں جو آپ سے جڑے لوگ ہیں ان کا بھی بھروسہ بڑا ہے ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ جب گھوشنا پتل بنے گا اس میں تمام کرمچاریوں کی سمجھنوں کا سمدھان کیسے اس کا راستہ نکالنے کا بھی گھوشنا پتل میں ہم لوگ شامل کریں گے اور سمیں سمیں پر جب آپ کرمچاریوں کی سمجھنے بتائیں گے ان سمجھنوں کا سمدھان کیسے ہو کیسے نکلے اس کا بھی راستہ نکالنے کا کام ہم لوگ کریں گے جو سرکار آج ستہ میں ہے بہت بھروسہ دلائے جنتہ کونوں نے اور جنتہ نے بھی اتنا بوٹ دیا کہ سب سے زیادہ لوگ سبا کے سانسا جیت گئے بری سنکھیاں میں بیدھائی جیت گئے اور سرکار نے یہ دعویٰ کیا کئی موقعوں پر جب دلی نے یہ کہا کہ ہم بھارت کی ارث و بستہ کو پانچ ٹرلین ڈالر کی اکانومی بنا دیں گے وہیں اتنا بہت دیس کی سرکار نے بھی کہا کہ ہم بھی ایک لاکھ ٹرلین ڈالر کی اکانومی بنا لے جائیں گے مہنگائی کو لے کر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سطح میں آتے ہی مہنگائی کو روکنے کا اور نینتن کرنے کا کام کیا جائے گا لیکن جب آج ہم مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں صبح کی چائے سے لے کر کے اور شام کے کھانے تک اگر حساب کتاب لگائیں گے اور جتنی بھی چیزیں آس پاس دکھائی دے رہی ہیں آج ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں مہنگائی بڑے پیمانے پر بڑھی ہیں اور تمام ہمارے گریب مزدور ایسے لوگ ہیں ایسے پریبار ہیں جن کے پاس آج کھانے کا انتظام نہیں ہے بھر پیٹ کھانا بھی نہیں کھا سکتے آج یہ صدی بھاتی جنتہ پارٹی نے پیدا کر دی اور جس سمیں گلوبر ہنگر انڈیکس کے ماملے میں آخرے سامنے آئے ہیں جو بھارت آگے بڑھ رہا تھا کہیں نہ کہیں بھکمری سے لڑنا تھا جس بھارت کو یہاں کی سرکاروں کو وہ انتظام کرنے تھے لیکن وہ انتظام نہیں کیے آج بھارت پاکستان بنگرازے نیباز سے بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے تو جو لوگ سپنا دکھا رہے تھے فائیو ٹیلینڈ ڈالر ایکانومی کا اتب دیس کی سرکار ایک ٹیلینڈ ڈالر ایکانومی کا اور ہمارے لوگ بھوکے سو جائیں جو آنے والی پیڑی ہے اس کے بارے میں یہ آخرے نکل کر کے آئیں کہ سب سے کم وزن کے بچے اگر کہیں ہیں تو بھارت میں ہیں سب سے زیادہ کپو سید بچے اگر کہیں ہیں تو اتب دیس میں ہیں یہ آکڑے اگر آئیں تو یہ آکڑے اسی لیے ہیں کہ بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگ گلز راستے پر چل رہے ہیں اور یہ وہی سرکار ہے جس نے کہا کہ ہم نیوٹریشنل ویلیو بڑھا دیں گے کھانے کا انظام اچھا کریں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ گریبوں کو ہم اتنے بڑے پیمانے پہ گئوں اتنے بڑے پیمانے پہ ہم چاول دے رہے ہیں یہ کون سا گئوں کون سا چاول دے رہے ہیں جس سے کی آج ہمارے دیش کے بچوں کا پیٹھ نہیں بھر پارا مجھے یاد ہے جب سماج وادی سرکار تھی تو بچوں کو ہفتے میں ایک دن دودھ دینے کا انتظام کیا جاتا تھا جو ہمارے گریب لوگ تھے سماج وادی پیکٹ بندیل کھن میں اور اتنے بڑے دیش کے کچھ حصوں میں جب بانٹا جا رہا تھا تو اس میں گھی ایک کلو گھی ایک کلو ملک پاورڈر کا بھی انتظام کیا جاتا تھا جس سے کہ ہمارے گریب پریواروں کو پریاب تو اچھا بھوجن مل جائے نیوٹریشنل فوڈ مل جائے ان کو مجھے یاد ہے جس سمیں مطھرہ کے کچھن کا اکشے پاتھ کا ادھگاٹن ہوا تھا جب وہاں کی سنسا نے کہا کہ وہ بچوں کو گرم کھانا دے سکتے ہیں اور ایسا کھانا بھی اپلکت کرا سکتے ہیں جس سے کہ بچوں کا سواس اچھا ہوگا کھانے کے نیوٹریشنل ویلیو اچھی ہوگی اسی سمیں سماج وادی سرکار نے فیصہ لیا اور دس کچھن اور اتنپدیس میں بن جائیں ان کا پیسہ بجڑ سے دیا گیا لیکن آج سرکار کے ساڑھے چار سال پورے ہو گئے جو سماج وادی سرکار نے لخنو میں کچھن بنائی تھی اس کے علاوہ اتنپدیس میں کہیں کچھن نہیں بن پائی جو بچوں کو دودھ ملتا تھا جو بچوں کو فل ملتا تھا وہ تو بند کیا ہی کیا لیکن بچوں کی پوری پڑھائی چوپٹ کر دی بھاتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں پوری پڑھائی برباد ہو گئی ہے آج پڑھائی کا کوئی انتظام نہیں ہے اگر بچوں کا بھوشت ناچھا ہو اور پھر جو نوجوان پڑھ لکھ لے اس کی بھوشت کی چنتہ نہ ہو تو یہ سرکار میں کیسے رہ سکتے ہیں انہوں نے ہر ور کے لوگ کو دھوکہ دیا ہے یہ ناروں میں بگیابن میں تو اچھے لگتے ہیں اور آپ نے ٹھیک کا یہ نوکریاں کیول پرچار کے لیے ہیں سچائی میں نوکری نہیں ملی نہ کیول اتفدیس نے دھوکہ دیا یہاں کے نوجوانوں کو بلکہ دلی کی سرکار نے بھی دھوکہ دیا مجھے یاد ہے اسی سرکار نے کہا تھا کہ ہم ایک کروڑ لوگ کو روجگار اور نوکری دے رہے ہیں اور اس سمیں پلان منتیجی سے اُدھ گھاٹن گایا گیا تھا اس سمیں بھی سوچی مانگی تھی آج بھی میں سرکار سے سوچی مانگتا ہوں کہ جن کروڑ لوگوں کو آپ نے روجگار نوکری دینے کا کام کیا ہے اور سرکاری نوکری نہیں کم سے کم سوچی تو دکھائیں وہ آخرے کہاں ہیں وہ سوچیاں کہاں ہیں کن لوگوں کو نوکری دیتی آپ نے